یہ مارے پاس سیل من پائی آتے ہیں یہ بجارہ ایک حادثے پیرالائز ہے اور سیل من نہیں کرتا ہے جنادہ پڑے فارغ ہو چکے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہم میں ہوں منور علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں منور علی اور یہ ہے سیرت فاطمہ اور جن بابا تو دوستو ہم اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہیں اور اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک میرے ویورز کو خوش رکھے اس دعا کے ساتھ کر دیں آج کے ویلاؤ کا آگاز اور مزید آگے ویڈیو میں جانے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پر نیا ہے وہ ہمارے چینل کو کیا کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانت اس وقت میں نے شاپ بند کی ہے کیونکہ ہمارے گاؤں میں فوت کی ہو چکی ہے تو جنازہ پڑھنے چلتے ہیں جنازہ کا ٹائم ہو چکا ہے وضو کرتے ہیں وضو ماشاءاللہ سے بنا لیا ہے اور ہمارا قبرستان جو ہے وہ تو ہمارے گاؤں سے کافی دور ہے لیکن جنازگا جو ہے ہمارے گاؤں کے چوف میں ہی بنی ہوئی ہے تو ادھر ہی جنازہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو انا آگے جاتے ہیں قبرستان ہمارے گاؤں کے جامعہ مسجد ہے ادھر سے وضو کر کے بندے نکل رہے ہیں اور آگے چوک جو ہے وہاں پہ جنازگا بنی ہوئی ہے بابا جی بھی میرے صاف جا رہے ہیں جنازہ بننے کے لئے لوگ کافی پہلے آ چکے ہیں ہمارا دیرہ بنا ہوا ہے جنازہ پڑھے فارغ ہو چکے ہیں یہ ہمارے گاؤں کا ایک دیرہ بنا ہوا ہے جس میں سکول بھی بنا ہوا ہے بچوں کے لئے تقریبا یہ پانچھیں جماعتوں کا کلاسوں کا سکول بنا ہوا ہے جنازہ بابا دے بال سارے بھی کھراب ہو گئے نہیں انہیں نو ٹھیک کریے جنازہ بابا آپ کے کنگی کروں آپ کے بال ہے کیسے ہوا ایک منٹے گا ایک منٹہ روٹھر ایک منٹہ روٹھر نا ایتر دیکھو ادھر دیکھو جاتا سکول ملکا سکول اب یہ دیکھیں ہمارا مام بلہ کیسا بن گیا ہے یہ سر پر آپ نے پونی لگائی نیچے کرو یہ دیکھیں یہ مونی لگائی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اب یہ پاپا کی پری بن گئی ہے ادھر دیکھو ماشاءاللہ اب بابا یہ مارے پاس سیل منٹ پائی جاتے ہیں یہ بچارہ ایک ہاتھ سے پیرائلائز ہے اور سیل منٹہ کرتا ہے یہ دیکھیں تمام ایسے دوست جو آتے ہیں ان سے جو دکاندار حضرات ہیں ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایسے دوستوں سے ضرور کچھ نہ کچھ لے لیا کریں تاکہ وہ ان کے بچوں کی روزی روٹی چل جائے یہ دیکھیں ایک حادثے پیرائلائز ہے بائی ہم نے یہ بائی سے کچھ سامان لیا ہے تاکہ کچھ بیچارے کی روزی ہوتی چل جائے ایک حادثے بائی بمشکل بائیک چلاتے ہیں پہلے ان کا موٹسیکل جو ہے وہ پرانا تھا تو بلکل بیکار تھا پھر انہوں نے یہ کسٹوں پر نیال لیا ہے اب یہ ساتھ میں کسٹیں بھی ادا کر رہے ہیں اور بچوں کی روزی روٹی بھی کمار رہے ہیں دیکھیں کتنی مشکل سے بیچارہ یہ اب بائیک چلا کر جائے گا آئی دوپیر کا کھانا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تھا جس میں گوپی اور چکن یعنی گوپی گوشت کا سالن تھا اور ساتھ میں لسے تھی اور اب دور چل رہا ہے چائے کا چائے ہمارے پاس چند دنوں کی مہمان رہے گی ہے کیونکہ سردی جا رہی ہے اور گرمی آ رہی ہے گرمی میں چائے ہم ویسے ہی بلکل بند کر دیتے ہیں لسی جو ہے نا وہ ہمارا ساتھ دیتی ہے پوری گرمیوں میں اگر ملتی رہے تو بہت زبردست کام ہو جاتا ہے تو چائے اب چند دنوں کی مہمان ہمارے پاس رہے گی ہے مولیاں یہ ہمارا نیٹ تین دن سے آج بند پڑا ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور جس بندے نے یہ نیٹ لگایا ہو گیا تقریباً اس کو کئی دفعہ کھا کر چکا ہوں لیکن وہ فون رسیب نہیں کر رہا تو ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے مجھے کبھی ادھر چھٹ پر جانا پڑتا ہے اور کبھی باہر جانا پڑتا ہے گاؤں سے باہر جا سگنل آتے ہیں آج کافی دنوں کے بعد ہمارا جو ایک گڑا لگا ہے رکشے کا اور سواری کچھ ملی ہے تو ہم وہ لے کر جا رہے ہیں اپنے نزدیک سٹاپ جو ہے وہاں پہ سواریاں کو چھوڑنا ہے تو اس لئے آج ویڈیو کو کتن شاہر یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جن دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند ہے اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو ملتے ہیں پھر کسی اچھی زبردست ویڈیو میں کیونکہ باہر میں رکشہ لگا کر آگیا ہوں دروازے کے آگے اور سواریاں اکٹھی ہو رہی ہیں تو آپ چلتے ہیں تقریباً ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں تو ملتے ہیں پھر کسی اچھی زبردست ویڈیو میں